شہزاد چودری صاحب آپ فرمائے گا فرمار پرائم نیسٹر عمران خان وہ آئیس آئی کا نام لے کے کہتے تھے کہ وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں جو چوری کرتا ہے وزیراعظم اس کو ڈار ہوتا ہے باقیوں کو کیا ڈار ہے اسی طریقے سے وہ کہتے تھے کہ آئی بی بھی ریکارڈنگ کرتی ہے تو یہ کلپس جو ریکارڈ ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں ایک تو بہت بری بات ہے کسی کی پرائیویسی میں گھستا لیکن یہ کون کرتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس کوئی ہے یا نہیں ہے ہاں انپورشنیٹلی میں چونکہ اس شعبے میں کام نہیں کر سکا تو اس لیے مجھے تو کوئی خاص اس کا اس طلاح سے اندازہ ڈیٹیل نہیں پتا ہوگا لیکن چند بنیادی اصول جو ہیں وہ جو دنیا میں دیکھے ہم نے اس کے بارے میں ذکر اس کا ضرور کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جن کو کیا آپ نے ہمارے ہاں کوئی اٹھائیس چونتیس کے قریب ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز پروینشل ب اور فیڈرل بھی ان کو آپ نے ذمہ داریاں بھی دی ہوتی ہیں اور ان کو وہ ایکیپمنٹ بھی دیا ہوتا ہے اپنے طور پر کوئی ایلوکیشن آف فنڈز نہیں ہے یہ پارلیمنٹ فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے اس کے بعد کسی اس خاص مقصد کے لیے سیکریٹری اس کو آثرائز کرتا ہے کیابنٹ سیکریٹری اور پھر وہ سامان ایمپورٹ کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے یا اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے مقصد بڑا واضح اور کلیر ہوتا ہے کہ کیوں پیسہ ایلوکیٹ کیا جا رہا اگر تو بنیادی طور پر اسی سے اختلاف ہو تو کہیں نہ کہیں پہ قانون سازی کے اندر فائنانس بل کے اندر پارلیمنٹ کے اندر سیکریٹری لیول پہ کیابنٹ سیکریٹری لیول پہ کوئی نہ اس کے اوپر ضرور پوائنٹ اٹھانا چاہیے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کام نہیں کر پائیں گے اس میں تو بڑی بنیادی سی چیز ہے دوسری بات جو میں دنیا میں میں نے دیکھا ہے کیونکہ میں مغرب میں بھی میرا کافی دیر رہا ہوں انگلینڈ میں اور اسی قسم کے مختلف جگہوں کے اوپر امریکہ میں بھی تو اس کے اندر دیکھئے جو پبلک سروس میں جو لوگ ہیں جن کا تعلق پبلک سروس کے ساتھ ہے جو گورمنٹ کی ایجنسیز گورمنٹ کے عددار ہیں چاہے وہ یونیفارم میں ہیں آؤٹ آف یونیفارم میں ہیں ان پہ ہر وقت سیکریٹی ایجنسیز کی ایک نظر ضرور ہوتی ہے ہم جب یونیفارم میں تھے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ٹیلی فون پہ کس قسم کی گفتگو کرنی ہے کس قسم کی گفتگو نہیں کرنی کیونکہ اس کا تعل پاکستان کی سیکریٹی سے ہے اس کا میری ذاتی سیکریٹی سے تعلق نہیں جو حقوق کی بات کی ڈاکٹر تارک فضل صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی وہ عام شہری کا حق ہے عام شہری اس کو وائلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہمارا جو آئین ہے عام شہری کے اس حق کو جو اس کی پرائیویسی ہے اس کو انشور کراتا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ امریکہ کا صدر جب تک اپنے ہاتھ سے کوئی سائن نہ کرے سی آئی اے اس کی فون ٹیپنگ نہیں کر سکتی لیکن اس کے باوجود فون ٹیپنگ امریکہ کے اندر بے انتہا حد تک ہوتی ہے اور خاص طور پر جب سے ہی وارن ٹیرر سٹارٹ ہوئی اس کا تو کوئی اب رکاوٹ رہی نہیں گئی تو وہ جو ایک قانون ہم کہہ دے دے کہ امریکہ کا صدر جو فارمر پرائیم نیسٹر کی اہلیاں ہیں کیا ان کو اس طریقے سے ان کا فون ٹیپ کرنا چاہیے تھا میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں میرا خیال میں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں نہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈیپینڈ اور اگر وہ کسی پبلک سرونٹ کے ساتھ مثال کے طور پر میرے گھر میں جب میں یونیفارم میں ہوں تو میری بیوی میرے بچے سب لوگ ٹیلیفون اسی اس ٹیلیفون کو استعمال کریں گے یا ٹیلیفون پر گفتگو کریں گے تو گو کہ مجھے بھی بہت کیرفل ہونا چاہیے اور مجھے خیال رکھنا چاہیے کہ میرے موں سے کوئی ایسی بات نہ نکلے اپنے گھر کے اندر لیکن کیا میرے گھر سے کوئی فرد ایسی بات کرنے کی اہلیت یا ایکسیس رک تو یہ معاملات بہت ہی ٹچی اور سنسٹیو ہوتے ہیں لیکن جہاں پر قانون کے پاس پھر بھی طاقت ہے پھر بھی کپیسٹی ہے کہ وہ اگر آپ کوئی معاملہ لے کے جاتا ہے عدالت کے اندر تو عدالت اس کو کوسٹن کر سکتی ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے قانون کو توڑا ہے ان کو سامنے ہٹارے میں ملا کے کھڑا کر سکتی ہے یہ بہت سنسٹیو بڑا گری ایریا ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر بہت گری ایریا ہے دنیا برکی انٹلیجنس پر پا